جو لوگ اپنی ہائٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں یا جن لوگوں کی ایج ابھی سولہ سال سے اٹھارہ سال کے درمیان ہے اور وہ چار ہیں ان کی ہائٹ بڑے تو کیا ان کو سکس پیکس کی گیم کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے کیا پیٹ کے ڈبوں کی گیم کرنے سے ہائٹ رک جاتی ہے آج سارا ڈسکس کرتے ہیں السلام علیکم دوستو اسیس فہاد امید آپ سب خیریز ہوں گے آج ہماری گفتگو کو ٹاپک جیسے میں ڈسکس کر چکوں بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی باڈی مسلز کو بریک ڈاؤن کرتی ہے پھر ان کو ریپیئر کرتی ہے پھر وہ آپ کے مسلز ایکٹیو ہوتے ہیں ڈیویلپ ہوتے ہیں چکس پیک ایبز بھی آپ کے مسلز ہیں آپ کے باقی مسلز کی طرح بائسپس کی طرح چیسٹ کی طرح ٹرائسپس کی طرح تو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں باقی باڈی کے مسلز کی طرح جب آپ ان کی ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی باڈی سٹرانگ ہوتی ہے آپ کا جو کور ایریہ ہوتا ہے یہ آپ کو آپ کی ہیوی لفٹس میں ہیلپ کرنے کے لیے سٹرانگ ہوتا ہے دیکھنے میں خوبصورت ہوتا ہے اور سکس پیکس کی گیم کرنے سے آپ کی ہائٹ پر کوئی فرق نہیں پڑتا بات یہ کہ اگر آپ نے لمبا ہونا ہے نا آپ چاہے دو سو کے لوگ کی سکوارڈ کریں چاہے آپ دو سو کے لوگ کی بنچ کریں چاہے آپ سکس پیکس کی گیم کریں آپ کے مسلز ہیں مسلز کے اندر ہمیشہ الیسٹی سٹی ہوتی ہے ان کے اندر پھیلنے کی جو قوالیٹی ہے یا سپیس ہوتی ہے وہ بائی ڈیفالٹ ان کے اندر ہوتی ہے یہ جیسے جیسے آپ کی ہڈیاں گرو کرتی ہیں یہ مسلز کھنچ کے ربڑ کی طرح لمبے ہوتے جاتے ہیں تو آپ کے مسلز آپ کی ہائٹ کو نہیں روکتے زیادہ تر آپ کے جنیٹکس آپ کی ہائٹ کو روکتے ہیں آپ کا پور لائف سٹائل آپ کی ہائٹ کو روکتا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کے ہائٹ کو نہیں روکتی اگر آپ کی فیملی میں آپ کی جنیٹکس میں آپ کے جینز میں آپ کی بلڈ میں لمبی ہائٹ والے لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ تھی میری ریکمینڈیشن ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک ضرور کریں اور کمٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کوئی کوشن پوچھنا ہو آپ ہم سے اللہ بھی پوچھا کریں انشاءاللہ پھر بات ہوگی اللہ حافظ